جی اسلام علیکم آج کا ٹوپک ہے رینل فیلئیر کے کینی کیسے فیل ہوتی ہے بیسیل کڈنی کے جو فیلئیر ہے ہم اس کو نام دیتے ہیں رینل فیلئیر یہ اس وقت فیلئیر ہوتی ہے جب ڈسٹرائے ہوتا ہے ڈسٹرائی دا نفرون جب نفرون ڈسٹرائے ہوتا ہے تو اس وقت رینل فیلئیر ہوتی ہے مہدت ہے نیفرون کا کون سا پارٹ ہوتا ہے بیٹا اس کا نام ہے گلومیرولس جو گلو میرولر پارٹ ہے اس کا ڈسٹروئے ہونے کی وجہ سے رینل فیلیر ہوتی ہے مر یہ ڈسٹروئے ہوتا کیسے ہے کبھی دیکھا جائے وائرس کی وجہ سے بکٹیریا کے وجہ سے انفیکشن کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں تو پیتھولوجیکلی وہ ڈسٹروئے ہو سکتے ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں یا کیمیکل نیچر یا میڈیسن کی وجہ سے یا کوئی ٹاکسک مٹیرل کی وجہ سے وہ ڈسٹروئے ہو سکتا ہے اور ان چیزوں کی وجہ سے جب نیفرون ڈسٹروئے ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں رینل فیلیر ہو چکا ہے اب جو رینل فیلیر ہے اس کی وجہ سے ہمارے بلڈ کے اندر یوریا کا لیول زیادہ ہو جائے گا جو یوریا وولیم ہے وہ انکریز کر جاتا ہے ان پلازما تو بلڈ کے پلازما کے اندر یوریا کا لیول زیادہ ہو جائے گا جب یوریا کا لیول زیادہ ہو جاتا ہے تو یوریا کوز کرتا ہے ہماری بوڈی کے اندر ہائی بلڈ پریشر تو ہماری بوڈی کے اندر جو ہائی بلڈ پریشر ہے ہائی بلڈ پریشر وہ بیسیکلی اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب یوریا ہمارے پلازما میں بڑھ جاتا ہے اس کے ساتھ بلڈ میں انفیکشن ہوتا ہے انیمیا تو انیمیا اور ہائی بلڈ پریشر یوریا کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اور یوریا پلازما میں کب زیادہ ہوتا ہے جب نیفرون ڈسٹروئے ہوتا ہے اور نیفرون کا ڈسٹروئے ہونا بیسیکلی ہمارا کیا ہے رینل فیلیر ہے اب اسی یوریا کو ہم نے ریموو کرنا بلڈ سے اس کو ریموو کرنے کے لیے ہم جس پروسس کو اسمال کرتے ہیں اس کا نام ہے ڈائلائسیس ہم اس پروسس کو نام دیتے ہیں they are called ڈائلائسیس بیسیکلی ڈائلائسیس ایک ایسا پروسس ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں یوز اس کو نکالنے کے لیے نائٹروجینس ویس کو نکالنے کے لیے ہم اسمال کرتے ہیں اس ڈائلائسیس پروسس کو مرگو کونسا نائٹروجینس ویس ہے اس کا نام ہے یوریا اور کہاں سے نکالیں گے definitely آپ کو پتا ہے کہ بلڈ میں جب یوریا زیادہ ہو چکا ہے اس کو نکالنے کے لیے جس کو اسمال کریں گے اس کا نام کیا ہے ڈائلائسیس ہے اب ڈائلائسیس کا بیسیکلی ایک ہی پروسس ہے ایک اس کا جو فائدہ ہمیں جو ہم اسے حاصل کرتے ہیں وہ کلین آف بلڈ کلین آف بلڈ ہم نے بلڈ کو صاف کرنا ہے تو بلڈ کو صاف کرنے کے لیے ہم جس پروسس کو اسمال کرتے ہیں اس کا نام ہے ڈائلائسیس اب بیسیکلی کلین آف بلڈ ہم دو طریقے سے کرتے ہیں یا تو پھر ہم کرتے ہیں ڈائلائزر مشین کے ذریعے سے ہم ڈائلائزر مشین کے ذریعے سے کر لیں گے اور ڈائلائزر مشین کا دوسرا نام دیا جاتا ہے اس کو ہم آرٹی فیشل کیڈنی بھی کہتے ہیں تو ہم آرٹی فیشل کیڈنی کے ذریعے سے ہم اس کو یوریا کو نکال لیں گے ہم بلڈ کو کلین کر لیں گے یا دوسری ٹکنیک ہے ہم ابڈومن اپنی پیٹ کے اندر یا اپنی پیٹ کی ممبرین سے ابڈومن ابڈومن کے ذریعے سے ہم یوریا کو نکالیں یا بلڈ کو کلین کریں ایک تو آگے ابڈومن کے ذریعے سے ایک آگے ڈائلائزر مشین کے ذریعے سے بیسک جو ڈائلائزر مشین کے ذریعے سے بلڈ کو کلین کرنا ہوتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں ہیمو ڈائلائسیس ہم اس کو ہیمو ڈائلائسیس کا نام دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہیمو ڈائلائسیس کا پروسس ہوگا اور اگر ہم ابڈومن سے کرتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں پیریٹونیل پریٹونیل ڈائلیسز کہلاتا ہے تو ڈائلیسز بیسکلی بلڈ کو ساف کرنا ہم نے بلڈ کو ساف کرنے کے لیے ہمارے پر دو ٹکنیک کا ڈائلیسز کی ایک ہے ہیموڈائلیسز اور ایک ونسی ہے پریٹونیل ڈائلیسز اور دونوں ٹکنیک ہم یوز کر سکتے ہیں اپنے بلڈ کو اندر سے ویس کو نکالنے کے لیے تو ہم دیکھتے ہیں ہیموڈائلیسز اور اور پیریٹونیل ڈیالیسیز میں کیا فرق ہے تو ہم چلتے ہیں ہیمو ڈیالیسیز اور پیریٹونیل ڈیالیسیز کی طرح دو قسم کی ڈیالیسیز ہے ایک نام ہیمو ڈیالیسیز ہے ایک نام پیریٹونیل ڈیالیسیز ہے ہیمو ڈیالیسیز کو دوسرا نام دیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کلیننگ آف بلڈ ہم اس کا مطلب ہے ہیمو ڈیالیسیز کا کلیننگ آف بلڈ تو ہم کلیننگ او بلڈ یہ ایک ہیمو ڈائیسیز کا مطلب ہے کلیننگ او بلڈ بیسیل ہیمو ڈائیسیز کے اندر ہم یوز کرتے ہیں یوز آف ڈائیلائزر مشین ہم اس کے اندر ڈائیلائزر مشین کو اسمال کرتے ہیں اس ٹکنیک کے اندر ہم جس کو اسمال کریں اس کا نام ہے ڈائیلائزر مشین ہے اب جو ڈائیلائزر مشین ہے ہم اس کو دوسرا نام بھی دیتے ہیں اور اس کو ہم دوسرا نام دیتے ہیں جیسے میں پہلے بتا بھی چکا ہوں ڈائلائزر مشین کا دوسرا نام ہے اٹھ اس آلسو کار آٹیفیشل کیڈنی تو ہم اس کو آٹیفیشل کیڈنی کا بھی نام دیتے ہیں جس کا نام ہے ڈائلائزر مشین اب بیسیکلی ڈائلائزر مشین کی سب سے بڑی کیا خاصیت ہے جو آپ کو لازمی پاتا ہونا چاہیے ڈائلائزر مشین کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے اس مشین کے اندر دو سپیس ہوتی ہیں تو اس مشین کے اندر دیکھا جائے تو آپ کو دو سپیس نظر آتی ہیں ایک جو سپیس ہوگی ایک سپیس اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا جو کہ بلڈ موف کر رہا ہوگا پیشنٹ کا بلڈ موف کر رہا ہوگا جس کے اندر نائٹوجینس ویس موجود ہے اور دوسری سپیس کے اندر آپ کو ڈائلائزر ڈائلائزر نظر آئے گا مطلع ایک سپیس کے اندر ڈائلائزر فلوڈ ہوگا اور ایک سپیس کے اندر کیا ہوگا بلڈ ہوگا ڈائلائزر فلوڈ ایک ایسا پانی ہوتا ہے جو افینیٹی رکھتا ہے نائٹوجینس ویس کے ساتھ جو کہ اٹرکٹ کرتا ہے نائٹوجینس ویس پgers ہم اس پلوڈ کو نام دیتے ہیں ڈائلائزر فلوڈ وہ ہم یوز کر رہے ہیں اور ایک سپیس کا در کیا ہوگا بلڈ ہوگا اور ان دونوں کو جو سپیس کو سپیس کو سپیس کو سپیس کرتی ہے اس کا نام ہے جو آپ کو سینٹر میں نظر آ رہی ہے اگر میں یہاں پر لکھتا ہے جو آپ کو یاد رکھنے والے بات ہے سپیس اس سپیس بولا نہیں ہے تین ممبرین تو بریق سی دوار ان دونوں کو سپیس کر رہی ہے یہ ڈیالیسیس فلویڈ کو اور دوسرے کیونے سے چیز ہے بلڈ کو اب بیسکلی فور ایکزیمپل یہ ہے ڈیالیسیس فلویڈ ٹھیک ہو گیا اور یہ ہے بلڈ یہ سارا بلڈ ہے اور یہ بلڈ کے اندر ہے نائٹروجینس ویس جس کو اب یوریا کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب جو ڈیالیسیس فلویڈ ہے یہ اس کو اٹریکٹ کرتا ہے اور اٹریکٹ کرنے سے کیونکہ یہ افینیٹی ہی رکھتا ہے نائٹروجینس ویس کے ساتھ تو سارا نائٹروجینس ویس اس کے ادھر چلا جاتا ہے جب نائٹروجینس ویس اس کے ادھر چلا جائے گا تو بلڈ کلین ہو جائے گا اور اس میتھرڈ سے بلڈ کو ساف کرنا ہم اس کو کہتے ہیں دیارکول ہیمو ڈیالیسیس ہے تو یہاں پر آ جاتا ہے پریٹونیڈ ڈیالیسیس کے پاس بیسکلی پریٹونیڈ ڈیالیسیس پریٹونیڈ ڈیالیسیس یہاں پہ ہم بلڈ فیلٹر کرتے ہیں بلڈ فیلٹر بلڈ کو ساف کریں گے شروع پریٹونیڈ ممبرین مطلب یہاں پہ ہم پریٹونیڈ ممبرین کے ذریعے سے بلڈ کو ساف کر لیں گے اب پریٹونیڈ ممبرین کیا چیز ہے پریٹونیڈ کیا ہوتا ہے پریٹونیڈ کیا چیز ہے basically یہ for example یہ پیٹ ہے میرا پیٹ لگا لو یا اپنا پیٹ لگا لو کسی کا بھی پیٹ لگا لو یہ آپ کا abdomen ہے ٹھیک ہے یہ abdomen آپ کا یہ لو بھئی یہ میں نے بنا لیا abdomen اب جو abdomen ہے اس abdomen کے اندر یہ جو خالی space ہے یہ خالی جگہ اس کو آپ نام دیتے ہیں they are called peritonium cavity that is called peritonium cavity آپ اس کو peritonium cavity کو نام دیتے ہیں آپ کے جو پیٹ کے اندر خالی جگہ they are called peritonium cavity اگر میں اس کو کہتا ہوں کیا یہ چیز ہے تو بڑا cavity of abdomen تو abdomen کی جو cavity ہوتی ہے ہم اس کو نام دے دیتے ہیں they are called peritonium ہے اسی طرح جو peritonium ہے peritonium cavity ہے اس کی یہ جو دوار ہے اس دوار کو نام دیتے ہیں یہ جو wall ہے اس wall کو نام دیتے ہیں peritonium تو جو پیٹ کی آپ کو wall نظر آتی اس کو کہتے ہیں peritonium تو یہ peritonium ہے یہ peritonium تو اگر میں کہتا ہوں peritonium cavity اگر اس کی میں definition لگتا ہوں peritonium cavity جو peritonium کی cavity ہے is lined by thin epithelium thin epithelial cells ٹھیک ہے تو وہ جو cavity کی lined ہے thin epithelial cell کی وہ جو thin lined ہے جو lined ہے یہ wall ہے اس wall کو نام دیتے ہیں peritonium ہے اور اس peritonium جو cavity ہے اس cavity کے نام کے ہے وہ آپ پاس peritonium cavity کہلاتے ہیں جو abdomen کی cavity ہے چلے پانٹ بتاتا جلوں کہ اس میں کیسے filter ہوتا blood میں اس کے بارے بتا رہا ہوں کہ blood filter کیسے ہوگا میں اس کو raise کر رہا ہوں یہ میں نے اس کو raise کر دیا ٹھیک ہو گیا اب آپ کو پتہ ہے کہ for example دیکھا جائے کہ ہمارا جو abdomen ہے abdomen تو ہمارے abdomen کے اندر والی خالی جگہ ہے اور اس کی دوار ہے جو میں بھی بتا چکا ہوں جو اندر والی خالی جگہ ہے اس کو نام دیتے ہے peritonial cavity peritonium cavity کا نام دیتے ہے ٹھیک ہو گیا اور peritonial cavity کے دیالیسیس فلویڈ پیٹ کے اندر ہم نے کیا ڈالیسیس فلویڈ پیٹ کے اندر چھوٹا سراغ کرتے ہیں اور سراغ کے اندر catheter ایک چھوٹی سی نالی ہوتی ہے اس نالی کو پیٹ کے اندر ڈال کے سارا ڈالیسی فلویڈ ڈال دیں گے اب آتے دوسرا وال جس کو میں نے آپ کو نام بتا تھا پیٹ ٹون یم اس پیٹ ٹون یم کے اندر کیا ہوگی اور کیپٹ کے اندر آپ کو پیدا ڈیفین کیا ہوگا بلڈ ہوگا تو کیپٹ کے اندر کیا بلڈ ہے اور بلڈ کے اندر کیا نائٹروجین ویس ہے اور پیٹ ٹون کے دونوں کے درمیان میں ایک وول ہوگی اور اس وول کا نام ہے جو کہ میں اب بتا بھی چکا ہوں پیٹ کی دوار کا نام ہو رہا ہوں پیٹ کی دوار کا نام کیا تھا اس کا نام تھا پیری ٹون یم تو میں یہ نے کرنا ہے پیری ٹون یم نے کرنا ہے اب آپ کو پتہ یہاں پر سارا کا سارا بلڈ ہوگا اور بلڈ کے اندر کیا ہوگا نائٹروجین ویس ہوگا پیٹ کے اندر ہم نے کیا ڈال دی ہے سارا کا سارا ہم نائٹروجین فلویڈ ڈال دی ہے اور اب ہوگا کیا جو بلڈ کے اندر نائٹروجین ویس ہے بھئی وہ سارا کا سارا افینٹی کے ذریعے سے موو کرنا شروع کر دے گا کہا پر ڈال آیس فلویڈ کے طرف تو یہاں سے یہ اس کی طرف موو کرنا شروع کر دے گا اور جب یہاں کے موو کرے گا تو یہ سارا کا سارا ہمارے پیٹ کے اندر ڈال آیس فلویڈ بھی آگیا اور اس کے سار نائٹروجین ویس بھی آگیا جب سارا کا سارا فلٹر ہو گیا جتنا ٹائم ہم دیتے ہیں پریٹون ڈال آیس میں جب وہ ٹائم ختم ہو گیا تو سارے پیٹ کے اندر پانی کو باہی جب ریموو کریں گے تو سار میں نائٹروجین У ویس بھی home پیٹ کے زیرے سے کروانا پریٹون ڈال آیس ہے اور اگر میں یہاں پہ چھوٹی سی لائن لکھ آگر لکھ پیٹون پہ چھوٹ اس رس نائٹروجینس ویسٹ ریمووو فروم بلڈ تھرہو کس کے ذریعے سے کس کے ذریعے سے بری اس کے اندر ہے ریمووو بہر یہ سارا ویسٹ کو ریموو کر رہا ہے بلڈ سے تھرہو کس کے ذریعے سے پریٹونیم ممبرین سے یہاں پر دیکھا جائے اس کے لئے ایکسس فلویٹ نائٹروجینس ویسٹ ریمووو فروم بلڈ تھرہو کس کے ذریعے سے یہاں پر آپ نے کیا لکھنا ہے پریٹونیم میں لکھ دینا بھئی پریٹونیم اس کی ہے یہ دوار کا نام کیا ہے تھا تھن ممبرین تو ایک لائن تو آپ نے یہاں پر لازمی یا رکھنی ہے یہاں سے نائٹروجینس ویسٹ اس کو جھ میں یہاں پہ لے کر گیا تھن ممبرین کی ضریعے PE یہاں سے نائٹروجینس ویسٹ پیٹ ہے اور یہ پیٹ کی دوار ہے جس کا نام ہے پریٹونیا اور یہ اندر کیا ہے ساری سپیس ابڈومن کی سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کے اندر ڈیالائزز فروٹ کو بھر دیں گے سرا کر کے سارا بھر دیا بھرنے کے بعد کیا ہوگا اس ممبرین کے اندر جو کیپٹریز ہیں اس کے اندر سے نائٹروجینس ویس سارا اس کے اندر چلا جائے گا نائٹروجینس ویس آ گیا سارا کا سارا نائٹروجینس ویس آ گیا جتنا ٹائم دینا تھا ہم نے رکھنا تھا رکھ لیا اب رکھنے کے بعد یہاں سے اگین یہ جو پائپ ہم نے یہاں پہ ڈالا ہو ہے اس پائپ کا جو سیرہ یہ جو اوپر کی طرح ڈیالائزز فروٹ جا رہا تھا اب اس کے سیرے کو نیچے کر دینا ہے جب نیچے کر دیں گے سارا ویس نیچے سے بائی کے طرح ریموو ہو جائے گا یہ جو آپ کو جو ہم ڈالائزز فروٹ کو ڈالنے کے لئے پیڑ کے اندر اس ٹیوب کو کہتے ہیں کاثیٹر کاثیٹر کا نام دیا رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھیں نا آپ نے یہ جو زیادہ افیکٹیو جو زیادہ ہم یوز کرتے ہیں جو کہ زیادہ افیکٹیو ہے وہ یہ والا ہے ہیمو ڈالائزز اور جو گھر میں بھی کر سکتے ہیں وہ کونسا ہے پیریٹونی ڈالائزز ہے جو زیادہ افیکٹیو ہے وہ ہیمو ڈالائزز جس میں مشین ڈالائزز ہوتی ہے ہوسپیٹل میں جا کے کروانا پڑتے ہیں وہ ہیمو ڈالائزز ہیں اگر زیادہ کڈنی فیل ہو جائے تو پھر ہمیں کڈنی ٹرانسپلانٹ کرنا پڑتی ہے اگر زیادہ ڈیمج نہیں ہے زیادہ رینل فیلیر میں ابھی نہیں ہوا تو ہم ڈالائزز کر کے ریموو کروا دیتے ہیں اگر زیادہ ہائی ڈگری رینل فیلیر ہو جائے ہمیں کڈنی ٹرانسپلانٹ کرنا پڑے گا دیکھتے ہیں کڈنی ٹرانسپلانٹ کیا ہوتا ہے تو آخری پوائنٹ ہے جس کا نام ہے کیڈنی ٹرانسپلانٹ بھی کیڈنی ٹرانسپلانٹ اس وقت کرتے ہیں جب ہمیں پتہ لگ گیا کہ کیڈنی فل بیکار ہو چکی ہے رینل فیلیر آخری سٹیج میں پہنچ چکا تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا کیڈنی ٹرانسپلانٹ بیسیکلی اگر میں کہتا ہوں ہائی ڈگری رینل فیلیر ہائی ڈگری رینل فیلیر تو جو ہائی ڈگری رینل فیلیر ہے ہم اس کو نام دیتے ہیں یوریمیا تو ہم اس کو نام دیتے ہیں دیار کال یوریمیا تو یوریمیا ایک ایسی سٹیج ہے جہاں پہ ہم ہم پیڈنی ڈگری رینل فیلیر تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں یوریمیا کہہ سکتے ہیں یہ دونوں ایک ہی چیز ہے اور ان دونوں کا مطلب کیا ہے ہائی ڈگری رینل فیلیر ہم اس وقت میں کہہ کرتے ہیں کڈنی ٹرانسپرانٹ بھی ایک کڈنی ٹرانسپرانٹ جو سام ہیں یہ سرجریکل پروسیس ہے تو جو سرجیل پروسیس ہے اُس کو ہم کہتے ہیں fsيرة pastругperformance Greatその Tristics کو نقالنا بغیر سرجریکہ کیا وہ کیا جاتا ہے لیتوٹرپسی وہ نارت کرتے یہ کون سے ہے سرجیل process ہے بیسری وکڈنی ترانسپرانٹ کے لیے سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں اپنے کیڈنی 쿠ٹرانٹ مطلب ڈوڑنر نے دینا ریسیپینٹ ہوں تو ریسیپیانٹ اور ڈونر میں کیا چیزیں آپ دیکھتے ہیں تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں ویسے آپ نہیں کر سکتے ہیں تو کیا چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ کدنی ٹرانس پرانٹ کر دی جائے سب سے پہلا پوائنٹ کدنی ٹرانس پرانٹ کے لیے important جو دیکھا جاتا ہے وہ ہے same blood group اگر blood group same ہے تو آپ کر سکتے ہیں کدنی ٹرانس پرانٹ ڈونر ریسیپیانٹ کو دے سکتا ہے بھائی ایک چیز نہیں ہے دوسری چیز ہے اس کا نام دیا جاتا ہے HLA یہ بہت important چیز ہے یہ بھی دیکھ جاتی ہے donor اور recipient کی سیم ہے یا نہیں ہے HLA کا مطلب ہے H کا مطلب ہے human leukocyte antigen اب یہاں پہ آپ نے ایک پونڈ تو یاد رکھنا ہے پنجاب ٹیکس بک میں mention تو نہیں ہے مگر آپ کو پتہ ہونا چاہیے HLA human leukocyte antigen total 6 ہوتی ہے ڈونر اور recipient کی دیکھی جاتی ہے کتنی سیم ہے اور کتنی سیم نہیں ہے اگر HLA human leukocyte antigen 6 میں سے 3 match کر رہی ہے تو ہم transplant کر دیتے ہیں اگر چار کر دیں گے اگر پانچ کر دیں گے اگر تین سے کم ہے دو match کر رہی ہیں باقی match نہیں کر رہا ڈونر ریسیپینٹ کا تو ہم transplant نہیں کریں گے تو یہ matching کی جاتی ہے کہ یہ جو antigen ہے جو leukocyte کے اوپر مجود ہے total 6 ہوتی ہے کتنی match کر رہی ہیں اور کتنی match نہیں کر رہی ہیں تو یہ دیکھ کر ہم اس کو transplant کرتے ہیں اور تیسری جیس وہ ہے kidney tissues ہم kidney کے جو tissues ہیں وہ بھی match کرتے ہیں کیا وہ match کر رہے ہیں یا آیا نہیں کر رہے ہیں اگر کر رہے ہیں تو kidney transplant کریں گے اگر نہیں کر رہے تو ہم kidney transplant نہیں کریں گے آپ کو ایک چھوٹا سا جنرل سا پانچ بتاتا چلوں گا شاہد آپ کے mind میں ہو بھی آپ نے part 1 کے اندر پڑھا تھا فنجائی کے chapter کے اندر کہ جب بھی آپ organ کی transplantation کرتے ہیں تو کو آپ ایک anti bodies دیتے ہیں اور وہ sorry جی anti antibiotics دیتے ہیں sorry یہاں بھی آگے ہو ایک اور point بتاؤں گا شاہد آپ کو یاد ہوگا آپ نے part 1 میں پڑھا تھا کہ جب بھی organ کی transplantation کی جاتی ہے آپ کی common sense کے لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی organ کی transplantation کرتے ہیں تو آپ anti biotics دیتے ہیں جو کے organ کی transplantation کی rejection کو کم کر دیتا ہے اور شاہد آپ کے mind میں آیا ہوگا اس anti biotics کا نام تھا فنجائی کے topic میں تھا اور اس کا نام تھا cyclosporin تو یہ جو cyclosporin ہے جب بھی liver transplant ہو kidney transplant ہو کوئی بھی transplant ہو اس وقت ہم کیا دیتے ہیں cyclosporin یہ anti biotics دیتے ہیں تاکہ اس کی rejection سے بچا جا سکے اللہ آپ کا حامیوں ناصر ہو